اسلام علیکم کلاس ٹو آج ہم آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر تئیس پڑھیں گے سبق کا نام ہے آنکھ مچولی تو چلیے پہلے بلند خوانی کرتے ہیں ایک دن عبداللہ احمد اور مریم نانی کے گھر گئے وہاں ان کی خالہ جان بھی آئی ہوئی تھی خالہ جان کے بچے فائزہ اور اسامہ بھی تھے وہ سب مل کر بہت کھیلے کبھی پکڑم پکڑائی کبھی اونچ نیچ اور کبھی آنکھ مچولی ایک بچہ آنکھوں پر پٹی بان کر اپنے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا وہ جس ساتھی کو پہلے پکڑ لیتا اس کی چور بننے کی باری آ جاتی سب کھیلوں میں بہت مزہ آیا بہت شور مچا اور نانی جان سے ڈانٹ بھی پڑی یہ دیکھیں تصویر میں یہ بچے کیا کر دیں یہ کل سا کھیل کھیل رہے ہیں چھپن چھپائی چھپ رہے ہیں کوئی پردوں کے پیچھے چھپ رہا ہے کوئی بستر کی نیچے چھپ رہا ہے اور یہاں پر یہ گنتی گن رہے ہیں فائزہ نے کہا چلو آپ چھپن چھپائی کھیلیں اسامہ چور بنا اور گنتی گننے لگا سب نے کہا بیس تک گنے فائزہ جلزی سے بستر کی نیچے چھپی مریم اور احمد پردے کے پیچھے اور عبداللہ سٹور میں جا چھپا اسامہ نے کہا میں آ رہا ہوں لیکن یہ کیا عبداللہ تو خود ہی بھاگتا ہوا باہر آ گیا اسامہ اسٹور میں سے تو کچھ آوازیں آ رہی ہیں سب اپنی اپنی جگہ سے باہر نکل آئے اور بھولنے لگے کیا کیا آوازیں کیسی آوازیں احمد نے کہا چلو دیکھیں تو عبداللہ سب کو سٹور میں لے گیا وہاں ہلکی ہلکی یوں میوں کی آوازیں آ رہی تھی وہ سب بھاگ کر نانی جان کے پاس گئے نانی جان نانی جان اسٹور میں سے آوازیں آ رہی ہیں نانی جان ہس کر بولی ہاں ہاں وہاں تو بلی نے بچے دیئے ہیں اوہو یہ کیا بتا دیا نانی جان نے سارے بچے بولے نانی جان ہم انہیں پیار کریں گے نانی جان نے کہا دیکھ بھال کے ہاتھ لگانا کہیں بلی نہ آ جائے آپ کو بتایا نا بلی کو بہت غصہ آتا ہے اگر اس کے بچوں کو کوئی ہاتھ لگائے سب اسٹور میں گھس گئے احمد اور اسامہ دو چتی پر چڑے یہاں تو نہیں ہیں مریم نے رضائیوں میں تلاش کیا یہاں بھی نہیں فائزہ نے سیوریوں کی نیچے سے ایک کپڑا ہٹایا تو اسے بچے نظر آئے اس نے شور مچا کر سب کو بلائیا تین بچے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بیٹھے تھے ایک سفید ایک کالا اور ایک بھورا فائزہ نے کہا یہ بھورا ہے میں لے کر جاؤں گی یہ بھورا میں لے کر جاؤں گی مریم نے کہا نہیں بھورا تو میرا ہے ہو ہو اب لڑائی شروع ہوگی اب وہ بحث کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک زوردار آواز آئی یہاں انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا بلی غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی ہو ہو یہ کیا ہو گیا ابھی تو وہ لڑی رہی تھی کہ کیا ہو گیا بلی آگئی ٹھیک ہے بچوں تو آپ نے اس سبق کی بلند ہوانی کرنی ہے یہی آج آج کا آپ کا کام ہے موسیقی